اگر نیا نہیں ملا میں مخمندری آواز کے سامنے اپنے آپ کو جلا کر ختم کھلو اور میرے ہزوینٹ جو تھے وہ موہ میں کچھ نسیلی پدارت رکھے رہتے تھے ڈرگس کا پاورڈر لگائے رہتے تھے اس بھاپ سے مجھے بھی نسا جاتا تھا اور وہ ہمارے ساتھ درندگی کرتا لوگ اتنا ستا دیتے تھے کچن میں تالہ بھی مار دیتے تھے کھانا پیننا مجھے نہیں سیدے دیتے اس طرح درندگی کیا ہے کہ میرا پورا یوٹریس خراب ہو گیا ہے آج ایک سال سے ایک سال سے نیائے کے لیے دردر بھٹک رہی لیکن نیائے نہیں ملا مخمندری آواز پر بھی جا کے انہوں نے نیائے کی گوہار لگائی پولیس کپتان کے دربار بھی جا کے نیائے کی گوہار لگائی مگر نیائے ملتا نہیں دکھ رہا ہے اور بیٹیوں کے شمان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا بیٹیوں کے اس طرح جھوٹے جو شمان کی باتیں ہوتی ہیں ان پہ اب بھیرام لگ جانا چاہیے اور واسطتہ کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے اور سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بیٹیوں کی شمان کیس طرح ہوتی آج ایک سال سے دردر کی ٹھوکرے کھا رہی اب ان سے ہی پوچھیں گے کہ ان کے پتے نے کس طرح جاستی کی ہے اور سرکار اور پولیس پرشاشن کس طرح کی کاروائی کر رہی ہیں یہ بتائیے کہ کہاں کہاں کہ رہنے والی ہیں میں ہم بیٹکن نگر کی رہنے والی ہوں ہماری شادی نیپال میں ہوئی تھی پوری بارات آئی تھی پوری مسلم ریت ریواز سے شادی ہوئی ہے ارین میری شادی ہے اس نے چھ مہینے کے بعد کچھ گھرے لو جھگڑا ہوا اس کے بعد ہمارے گھر والے لے آئے دو دھائی سال اپنے مائکی میں رہی یہ سب لینے نہیں آتے تھے ہمارے گھر والے نے کیسے کیسے پہنچایا پھر اس کے پاس چار پانچ مہینے رہی پھر بھی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا میں سوچتی تھی کہ ہم لوگ زیادہ بڑے پر یوارڈ سے نہیں ہیں کسی طرح ہمارا گجر بسر ہو جائے لوگ اتنا ستاتے تھے کچھن میں تالہ بھی مار دیتے تھے کھانا پیننا مجھے نہیں سیدے دیتے تھے اور میرے ہزوینٹ جو تھے وہ موہ میں کچھ نسیلی پدارت رکھے رہتے تھے رکھ سکا پارڈر لگائے رہتے تھے اور اس بھاپ سے مجھے بھی نسا آ جاتا تھا اور وہ ہمارے ساتھ درندگی کرتا تھا اس طرح درندگی کیا ہے کہ میرا پورا یوٹریس خراب ہو گیا ہے اور مجھے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں لے رہے سارے ڈاکٹروں نے ریفر کر دی ہیں بولے جب تک زندگی ہے دوا کھا کر چلیے ابھی بھی آپ دوا کھاتی ہیں ابھی بھی میں دوا کھاتی ہوں آپریشن کراؤں گی تو رسکی ہے جان بچ بھی سکتی ہے جا بھی سکتی ہے پتی کا کیا نام ہے سلیم کریسی میں نے آپ نے بتایا اس سے پہلے بھی اپنے شکیتی پتر میں بتایا کہ وہ میٹ کا بہت بڑا کاروباری ہے نیپال میں جس جلے میں رہتا ہے وہاں سے آرمیکینٹ اور جو پولیس ہے پوری وہاں سے میٹ سفلائی ہوتی ہے تو اس کے کاروں اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے بہت بڑا بیپاری ہے ٹھیکے دار ہے اس لیے پیسے کے آگے ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور بولا ہے کہ انڈیا کی پولیس کچھ نہیں کر پائے گی اس نے بتایا کہ انڈیا کی پولیس کچھ نہیں کر پائے گی تو پھر انڈیا کی پولیس پر آپ کو کس طرح بھروشہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یہاں کی جو پولیس ہے آپ کی چار شیٹ بھی لگی چار شیٹ میں کیا تھا پولیس پرساسن کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی سوچ رہی کہ سلا ہو جائے اس ماملے کو دبانا چاہ رہی ہے اتنی جازتی ہونے کے بعد بھی پولیس اس ماملے پر دبانا چاہتی ہے بس مجھے اپنے مقمندری شرکار سے مجھے نیائے کا مجھے بھروشہ ہے کہ آج نہیں دکل مجھے وہاں سے نیائے ملے گا اگر نیائے نہیں ملا میں مقمندری آواز کے سامنے اپنے آپ کو جلا کر ختم کر لوں گی میں ہر جگہ اپلیکیشن دے کر ایک سال ہو گیا میرا فائی آردر جو ہے لیکن کہیں سنوائی نہیں اور یہ کچھ کبھی پولیس کے طرف سے کوئی دباؤ آیا نہیں دباؤ تو نہیں آیا لیکن مجھے گھمرا کر رہے ہیں بولتے ہیں فائل یہاں ہے وہاں ہے مجھے گھما رہے ہیں کچھ کیلئے کچھ بتاتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شادی بھی آپ کی نہیں ہوئی تھی یہ سب ساری چیز جھوٹی ہے ہاں بولا کہ وہ یہاں سے جو دروگا گئے تھے نیپال میں بیویشنہ مہینہ کرنے کے لئے تو بولے کہ وہ آ کر اگر ثابت کر دے کہ اس سے ہماری شادی نہیں ہوئی تھی نہ ہماری بی بی ہے میرے نکاح نامہ ہے اس سے اس کا شاہین ہے میرے بھی شاہین ہے شاہین کا فوٹو ہے اور میری شاہدی ہوئی تھی جس جگہ سے میری جوال سے وہ سب گواں ہیں بہت سارے گواں ہیں لیکن یہ وہ ماننی رہا ہے جھوٹلا رہا ہے اس کی تین بھائی ہیں تینوں نیپالین رکھے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں چالیس پرچنٹ لوگ وہاں دو دو سادھی کر رہے ہیں نیپال میں ایک انڈیاں ایک نیپالین کب تک ہمارے دیش کی بیٹیاں یہ اتیا چار سہتی رہیں گی آپ کی کیا مانگ ہے اب مجھے سرکار سے یہی مانگ ہے کہ مجھے نیائے ملے اور اس کو سجا ملے ایسی سجا ملے کہ زندگی بھر یاد رکھے آج ایک شال سے کوریشی پریوار کی یہ بیٹیاں ہے نیائے مانگ رہی ہے اور کسی سے نہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی ایدتنا سے نیائے کی گوہار لگا رہی ہے کم سے کم ہم جیسے کیونکہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا اگر نعرہ دیا گیا ہے تو کم سے کم ہم جیسے جو مسلم سماج کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی نیائے ہونا چاہیے پتی کی درندگی اس طرح ہوئے کی نا تو یہ کسی سے بول سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے علاج سے بھی انکار کر دیا کہ آپریشن اگر ہو گیا تو یہ جائے گی جو ان کے ساتھ جو آپری کرتک شمبند بنائے گئے اس پہ بھی انہوں نے کھل کر میڈیا کے سامنے بولا کہ ہمارے ساتھ جاستی کی ساری پرکشتہ کو توڑ دیا گیا اس طرح ہمارے پتی نے کیا لیکن آج تک ہمارے پتی کے اوپر کوئی کاروائی اس لیے نہیں اوپائی کیونکہ وہ ایک میٹ کاروباری ہے میٹ کاروباری ہونے کے نا تو وہاں پہ آرمی کینٹ میں میٹ کی سفلائی دیتا ہے اس کاران اب تک اس پہ کوئی تھوس کاروائی نہیں ہوئے لیکن اب اتر پردیش سرکار سے ہی نیای کی گوھار لگا رہے کہ اتر پردیش سرکار اس پہ کوئی تھوس کاروائی کرے اور اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجے